ہیلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک تو میر چینل امید ہے کہ ہم لوگ ٹھک ٹاکوں کے خیرے سے ہوں گے تو آج کیا ولوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں صبح بریک فرس سے صبح تقریبا ساڑھے آٹھ یا نو بجے کے قریب سے سٹارٹ کر رہی ہوں تو پراتھا اور چائے بھی ممہ نے بنا دی تھی تو میں نے سوچا چلے انڈا میں خود ہی فرائے کر لیتی ہوں تو یہاں پر میں انڈا فرائے کر رہی ہوں عمومن تو میرا دن نہیں جاتا ہے صبح صبح بریک فرس کرنے کا لیکن جب بچپن تھا تو میں بریک فرس کے بغیر سکول بغیر یا کہیں جاتی ہی نہیں تھی اور اب پتہ نہیں جیسے جیسے بڑے ہوتے جا رہے ہیں ویسے میرا دن ہی نہیں کرتا صبح ناشتہ کرنے کا آپ بتا یہ کہ آپ لوگ کرتے ہیں نہیں تو ابھی میں فڑا فڑ ناشتہ کر لیتی ہوں اور آج ویسے صبح لیٹ ہی اٹھی تھی میں تقریباً نو بجے تک شاید اٹھی تھی میں اب میں بھول دیئے کیونکہ یہ بلوگ کافی دن سے میں نے کیا ہوا ہے شوٹ تو اس کے بعد بھی میں نے فڑا فڑ سے گھر کی صفائی شروع کر دی تھی تو یہاں میں چار پائی پر کی چادر بچھا رہی ہوں تو آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کا کام کب تک ہو جاتا ہے گھر کا ساتھ ناشتہ بغیرہ کب تک کر لیتے ہیں آپ لوگ تو اگر آپ لوگ کو میرے بلوگ اچھے لگ رہے تو فٹا فٹ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کرنا بھولیے کا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا پھر آگئی دوپہن کھانے کی باری تو یہاں ہم لوگوں نے بنایا تھا چکن کورما اس کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں سب سے پہلے چکن کو میکنیٹ کر دیں گے سب سے پہلے ریڈ چلی پاورڈر ون ٹی بی سپون ڈالی ہے اس میں تو اب اس میں نمک سے شامل کر دیں گے ون ٹی بی سپون جب ہم چکن کو میکنیٹ کر لیں تو ٹیسٹ میں اور چار چار لگ جاتے ہیں اور ٹیسٹ زیادہ مزیکہ ہو جاتا ہے تو ابھی اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے بلکل اچھی طرح کرنا ہے اور ٹھارٹی تو ٹھارٹی تو ٹھوٹی منٹ تک کور کر کے رکھ دیں گے اور پھر اس کے بعد جب بنائیں گے تو بہت ہی زیادہ مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا آپ لوگ کر کے ضرور دیکھئے گا تو ابھی ہم پڑا پڑا اب ہم اس میں آئل آئٹ کر دیں گے پین میں اور جب تھوڑا سو آئل کرم ہو جائے ہیٹ اپ ہو جائے تو اس میں ہم جو پیاز ہم نے کٹ کی ہوئی تھی انگیر اسے ڈال دیں گے اور اچھی طرح مکس کر لیں اور گھر کے خالے کا تو اپنا ہی مزہ ہوتا ہے آپ لوگ یہ جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں تو ابھی جب پیاز تھوڑی سی براؤن ہو جائے گی تو ہم پیاز کو نکال لیں گے کسی اور برطن میں جیسے بھی ہم پیٹ میں نکال رہے ہیں ایسا ہی نکال لیں گے ابھی جو آئل بچا تھا اس کے اندر زیرہ کالی مرچ دارچینی اور لونگ اور یہ سب سپتہ ڈال کے اسے اچھی طرح تھوڑا سو براؤن کر لیں گے اور اس کے بعد ادرا کلسن کا پیسٹ رائٹ کر دیں گے اس میں اور اچھی طرح مکس کر لیں گے اسے اچھی طرح مکس کرنا اور نیچے ایسے مکس کرنے گا کہ نیچے نہ لگ جائے سالاں اور پھر ہم جو ہم نے میکنٹ کیا تھا چکر اسے ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح اسے بھی مکس کر لیں اور لیٹر براؤن سا ہو جائے جب تھوڑا سا تو پھر ہم اسے جیسے یہاں بھی یہ براؤن ہو چکا ہے ایک ہلکا سا براؤن کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا ہے ہم نے اب اس کے بعد ہم لوگ اس کے اندر ڈالیں گے نمک آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں نمک ایڈ کرنے کے بعد نمک ایڈ کریں گے سوری ریڈ چلی پاودر ایڈ کریں گے اور اچھی طرح اسے بھی مکس کر لیں ہمیں کم لگنی تھی ریڈ چلی تو اس لیے اور ڈالیں اس کے بعد ہلدی ایڈ کر دیں گے اور یہ ویڈیو کا لیٹر پر تھوڑا اگڈور کر دیں گے کیونکہ میں نے کیمرہ بھی خود پکڑا ہوا تھا اور جو بیٹری مسائلیں میں خود ڈال دی تھی اس وجہ سے ابھی جو وہ کلر ہے فوڈ کلر وہ ڈال دیں گے اس کے اندر جو ہم لوگ بریانی میں ایڈ کرتے ہیں بہت تھوڑا سا کرنا ہے بلکت تھوڑا سا اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے اتنا کے جیسے وہ لگے کہ ہم نے ڈالا ہی نہیں ہے اتنا پانی ایڈ کرنا ہے جیسے اچھی طرح مکس کر لیں اور ابھی دیکھیں یہ تھوڑا سا بھولنا شروع ہو گیا ہے ابھی اس کے اندر ہم لوگ دہی ایڈ کر دیں گے دہی ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح مکس کر لیں اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ تری ٹو فور منٹ تک اسے اچھے سے کپ کر لیں اور جب یہ تھوڑا سا سوتھے ہو جائے تو جیسے بھی ہمیں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہیں ابھی یہ بہت زیادہ دھوہ آ رہا تھا ابھی جب ایتری کا پاودر ہم لوگ ایڈ کر دیں گے اس کے اندر اور پھر اسے اچھی طرح مکس کر لیں ابھی دھوہ کے جیسے آپ کو صحیح صاف نظر نہیں آ رہا تھا ابھی جو ہم نے پیاز نکالی تھی وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح مکس کر لیں بہت مزید کا مانا تھا کورما آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا اور ہمیں کب ان باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کیسی رائی تھی اور آپ کو کیسا لگا ہے تو ابھی بھی ہم لوگ اسے تھوڑے اور کریں گے مزید 3-4 منٹ اور جب ہوا پہ اسے اچھے سے مکس کر لیں بلکل اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ ہمارا جو سالہ نمو نیچے نہ لگے اور جلنا جائے اس وجہ سے اب یہ دیکھیں کلر چینج ہو چکا ہے اور ہمارا سالہ بھی کول پک چکا ہے کولما ہمارا بلکل تیار ہے مزید دار اس کے اوپر دھنیاں اور اندرک کٹ کر کے وہ ڈال دیں اور یہ دیکھ لیں بہت مزید کا بنا تھا بہت زیادہ ٹی سٹری تھا ابھی پھر ہم لوگ شام میں شام کی ٹائم پہ آ گئے تھے مارکٹ کچھ کام تھا میں نے اپنا ڈوبٹہ بھی کو کروانا تھا کولیج کا ڈوبٹہ ایک تو کولیج والوں نے یہ کی بہت مسئلہ کیا ہوا ہے کہ ہر سال ہر ڈپارٹمنٹ کا ڈوبٹہ چینج ہو جاتا ہے جیسے ہمارا یلو کلر کا اور اب سیکنڈ ڈیر میں ہے ہمارا پنک کلر کا اس طرح ہے اور ہر ڈپارٹمنٹ کا چینج ہے میڈیکل کا اور انجینرنگ آرٹس والوں کا سب کا چینج ہے پھر ہم لوگ یہاں اس ٹریشنری کی شاپ پہ آ گئے تھے یہاں سے کچھ چیزیں چاہیے تھی گائیڈ چاہیے تھی پریکٹیکل وغیرہ چاہیے تھے ابھی پریکٹیکل بھی ہمارے شروع ہو گئے اس وجہ سے پریکٹیکل لینے آ گئے تھے ہم لوگ تو ابھی یہاں سے پریکٹیکل کے چارجز وغیرہ دے کر تو ابھی ہم لوگ واپس جا رہے ہیں گھر پہ تو رات کے ٹائم ہو گیا تھا ہم لوگ ایسے بھی گئے بھی ساڑھے ساعت کے قریب تھے کام وغیرہ پورے ختم کر کے سب سے پہلے تو یہ کالش کا ڈبٹا لائیوں میں یہ پنک کلر کا ہمارے ہر سال کالش کا ڈبٹا چینج ہوتا ہے اور یہ میرا پنک تھوڑا سا آدشی سا پنک تیز ڈارک پنک چیزے کہتے ہیں وہ ہے اس کے بعد میں اپنے اچھ تو صرف پریل سٹریشنری کی دکازے میں گئی تھی شاپ پہ تو وہاں سے میں نے یہ لیا ہے گائیڈ ہے اور پریکٹیکل سے ایک ہاتھ میں نے کامرا پکڑا ہوئے اس وجہ سے نکالا بھی بہت مشکل ہے یہ میں نے پریکٹیکل دیا اور یہ ہے چھوٹی سی چھوٹا سا شاپنگ ہال جانتا کر کے ہی ہوں میں نے اپنوں کو دکھا دیا اوکے تو تو پھر وہاں مارکٹ سے آکر میں نے کپڑے وغیرہ پریس کیے یہاں بٹا میں پریس کر رہی ہوں دریس کرنا تھا دریس تو فڑا فڑ یہ بھی میں نے کہا کام جلدی سے نپٹا لیتی ہوں پھر رات ہو جائے گی پھر نیم بھی آنا شروع جاتی ہے صبح کالیج بھی جانا ہے پھر صبح آنکھ ہی نہیں خورتی ہے ایک تو ویسے میں کافی تنوں سے جانا جائی تھی تو پہلے ہی اتنی قدی عادت پڑی ہوئی ہے کہ صبح ہی نہیں جاتا ہے آٹھ بجے تو کالیج بھی جانا ہوتا ہے کیونکہ نو بجے کالیج لگتا ہے اسمبلی وغیرہ نو بجے سٹارٹ ہو جاتی ہے پونے نو سوری تو پھر کالیج بھی ٹائم سے پہنچ نہ ہوتا ہے تو کالیج بھی تھوڑا ہمارے گھر سے تھوڑا ڈسٹرینس پہ ہے اس وجہ سے یہاں میں کپڑ بھی پریس کر لیں تو صبح شاید بھلیل ڈائیٹ ہو یا نہ ہو اس وجہ سے یہاں میں کپڑ ہی پریس کر لیں تو پھر یہاں میں اپنا بیگ وغیرہ سیٹ کیا تو پریکٹیکل وغیرہ رکھے اور بکس ٹو رکھنی تھی وہ رکھی میں نے اور اگر آپ لوگوں لوگوں کو میرے ولوگز اچھے لگ رہے ہیں تو پلیس ٹائم کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں بہت محنت لگتی ہے اور کافی دن سے اسی لئے ولوگ نہیں آرہا تھا کیونکہ یہ میں نے کافی دن سے شکر کے لکھا باتا اور میں کالیج جاری تھی تو بلکل ٹائم نہیں مل رہا تھا مجھے ویڈیو کی ایڈیٹنگ وغیرہ مجھے بلکل ٹائم نہیں مل رہا تھا اس وجہ سے ویڈیو نہیں آئی تو اگر آپ لوگ کو اچھے لگ رہے تو لوگ تو پلیس ٹائم کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا تو بھولا نہ کریں اس سے ہماری حوث لفظ آئی ہو جاتی ہے تو ملیں گے نیکس ویڈیو پر تب تک کے لیے دواغ میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ